نمشہ سوگز ہے ہماری چینل ایسٹو سائی گلومی آج کا ایک انیکسپیکٹڈ ویڈیو ہے کیونکہ کئی میرے سبسکرائبرز اور میرے ویورز نے میرے کو پتکا تھا کہ گرو جی آٹھ تاریخ کو چندرگرینڈ آرہا ہے آپ اس پر ویڈیو بنائیں اور آپ بتائیں کہ ہمیں کافی لوگوں سے بھائے بیت ہو رہے ہیں اور وہ کافی بتا رہے ہیں کہ بھائی اس میں ایسا ہو جائے گا اور اس میں ایسا نقصان ہو جائے گا تو اسی سمدرد میں میں آج ویڈیو آٹھ نموبر کو جو خغاز چندرگرینڈ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جانکالی دینا چاہوں دیکھیں کوئی بھی گرینڈ جو ہوتی ہے سوریہ گرینڈ یا چندرگرینڈ دونہ ہی جو ہے یہ خغولیا انسیڈنٹ ہوتی ہیں اور اس کا ہمارے پورے واتاورن پہ ہمارے مانس پٹل پہ اور اوبرال پر بہت اثر پڑتا ہے اور اس کا سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے اور ابھی دیکھیں آپ یہ دوسرا چندرگرینڈ جو ہے اب یہ ہو رہا ہے ابھی پچیس ٹوبر کو سورے گرینڈ ہوا تھا اس کے پندرہ دن کے اندر ایک اور ایک گرینڈ آنا یہ شب شبتہ نہیں دکھاتا اور اس لئے اس کے کارن لوگوں کے من میں بہت زیادہ آشنگ کا فیر وری ڈاؤٹ آ گیا ہے دیکھیں چندرگرینڈ جو ہے وہ بیسکلی من کا کارک ہے اور دیکھیں اگر آپ کے چندرگرینڈ میں چندرگرینڈ میں آپ کے ہارسکوپ میں اگر ویل پلیس نہیں ہے تو آپ کو ڈپریشن، فیر، انگزائیٹی، آپ کو کشت اور سارے اس قطب کی دکھتیں آ سکتی ہیں تو اس لئے چندرگرینڈ جو ہے رول انسان کے لائف پہ بہت ایمپورٹن ہے کیونکہ چندرگرینڈ میں ہر دھائی دن میں وہ پریبارتن کرتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ دے ٹو دے لائف پہ بہت ایمپورٹن ہوتا ہے تو اسی سندرگرینڈ میں آپ دیکھیں جو چندرگرینڈ جو آٹھ نومبر کو ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ دیکھئے یہ کارتک پرنیمہ کا شکل پکش کا شب یہ جو ہے یہ چندرگرینڈ ہے اس کے سمیں اور وہ میں انت میں دوں گا اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے جو ہے پرماب جو ہے ہر راشی پہ پڑے گا مگر خاص کر یہ میں بتانا چاہوں گا یہ جو چندرگرینڈ جو ہے یہ میش راشی پہ پڑھ رہا ہے خاص کر نکشتر بھرنی کا تو ان کو سب سے زیادہ impact رہے گا تو اسی لئے میں اب شروعات ان بارہ راشیوں کا شروع کر رہا ہوں میں ان ہر راشی کا آپ کو بیسک چیز بتاؤں گا کہ اس میں کیا ان کو سمسیاں آ رہی ہے اور کیسے اس دن جو ہے اس پرٹیکلور ٹائم کیونکہ اس دن کم سے کم پینتہالیس منٹ جو ہے یہ چندرگرینڈ رہے گا اس سمائے آپ نے جو ہے جو بھی جو منٹر ہم بتا رہے ہیں آپ کریں تو آپ کو اس کا جو پرواب جو ہے جو negative impact کم ہو جائے گا اب ہم میش راشی پہ آ رہے دیکھیں میش راشی پہ ہی پڑھ رہا ہے تو میش راشی لگن پہ پڑھ رہا ہے خاص کر بڑھنی رکشتر پڑھ تو اس میں کیا ہے کہ آپ کی لائف میں باد بیواد بڑھ سکتا ہے سواستی پر دکھت آ سکتی ہے ایکسٹر ایکسپینسز بڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو اور کشت ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کو صلاح دی جاتے ہیں کہ آپ دارمک کاریوں میں ایکٹیوٹیز میں میڈیٹیشن اور اپنا ادھگ سمائے اپنے گھر پہ فیملی کے ساتھ بتائیں اس سے کی جو ہے impact آپ کا جو negative impact کم ہو جائے آپ کو اس دن خاص کر اس 45 منٹ میں جو ہے آپ نے ہنومان جی کا ہم ہنومتیں ہم ہنومتیں ہم ہنومتیں ہم ہنومتیں ہم ہنومتیں یہ کر سکتے ہیں یا ہنومان چالیسہ کا پارٹ کر سکتے ہیں اب سیکنڈ راشی پہ آتے ہیں طولس برشب راشی برشب راشی پہ یہ جو گرینڈ باروی بھاؤ پہ پڑھے گا اور یہ خاص کر اشوب ہے اس میں خاص کر آپ کو دھیان لکھنا ہے واہن چلاتے وقت آپ کیرفل رہے ہیں ایکسیڈنٹ کا یوگ بن سکتا ہے اور کوئی بھی مہتوے جو کاریاں آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس میں دیری ہو سکتی ہے کوئی لیگل کوئی پرولم جو چل رہی ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں اس لئے کوئی بھی قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں جس سے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو آپ کو صحت میں بھی جو ہے دکھات آ سکتی ہے تو صحت سے بھی بچنے کے لئے آپ اس دن چندرگرن کے ٹائم آپ جو ہے اوم شریم بریزی نما یا اوم شریم شریہ نما اوم شریم آلکشمی نما ان میں سے کوئی بھی ایک منتر کا جاب اس دوران کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے رہے گا اب تیسری راشی مِثُن راشی جیمنائی اس کا گیارگوے بھاو لابستان پر پڑھ رہا ہے یہ بہت شوب ٹائم ہے مِثُن راشی بھانوں کے لئے ان کو جو ہے بہت زیادہ گینز کیریئر میں بزنس میں اور جو لوگ کیریئر میں ان کو پروموشنز نیو ایڈوانسمنٹس اور ان کو انگریمنٹس بھی مل سکتا ہے ان کے سورس آو انکمز بڑھیں گے کونٹیکٹس جو ہے ہائی سرکل میں جو ہے وہ اچھے بڑھیں گے جو لوگ بزنس میں ہیں ان کو نئے آرڈرز پیمنٹ جو رکھی ہیں وہ آئیں گے نئے سورس آو انکمز بڑھیں گے اور اجت شوبتہ بنانے کے لئے گنپتی کا کوئی نہ کوئی منتر گنیش چالیسا یا ہوم گم گنپتی نما بڑھیں گے اس سے بہت لاب آئے گا چوتھی راشی کینسر کرکراشی اس کا دسوے بھاو پر ہے شوب لاب ہے ان کے لئے ان کو فینانچل گینز ملے گا کیریئر میں ایڈوانسمنٹ بھی بنے گا ساتھ میں جو ہے اس میں ان کو کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیو کونٹیکٹس یا نیو ایسا کوئی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے جیسے کہ ان کو اکسمات مل سکتا ہے تو ایک ہی چیز دھیان رہے باد بیواز سے بچیں اور ان کے لئے اور ان کے لئے ریمیڈی ہے کہ اوم نما شیوائی کا جاپ کریں دورین گرین ٹائم یا اوم سوم سومائی نما کا منتر جاپ کریں پھر پانچوی راشی لیو سنگ راشی یہ نوے بھاو پر ہے تو اس میں کیا ہے کہ ایوریج ہے ان کا نوم میجر چینج ہے ہیلتھ ایفیکٹ رہ سکتا ہے کیریئر میں سڈن چینج بھی ہو تکتا ہے بزنس میں ایکسپینشن کے یوگ بنتے ہیں ان کے گھر پر ان کے گھر پر فیبلی میمبر کو ہیلتھ کی ایشو آ سکتی ہے تو یہ ملا جولا اثر ہے ان کے لئے اپائے ہیں کہ اوم یا تو آدھتیا نما کر سکتے ہیں یا اوم اوم گرینی سوریا نما کا جاپ کر سکتے ہیں سکس راشی ورگو ورگو کے لئے آٹھوے بھاو پر چل رہا ہے تو جو کی شب نہیں ہے آٹھوہ بھاو اس میں مارک بھاو ہے اس میں اس دورہ ان کے اینگر بن سکتی اینگر بڑھ سکتی ہے کریئر میں ان کو رکاوٹ آ سکتی ہے فرسٹریشن بڑھ سکتا ہے مسردسٹیننگ بھانی پر کنٹرول سکتے ہیں ان کے ایکسٹرا ایکسپنسز بڑھ سکتے ہیں ان سب کو جھان رکھتے ہوئے ان کا سمیہ بہت ہی سمل کے رہنا پڑے گا ان کو بھائے دیا جاتا ہے یا تو اوم کرشن جی کا کوئی بھی جاب سکتے ہیں یا اوم نمو نارائنا اس کا جاب سکتے ہیں ساتوی راشی ساتوی بھاو ریلیشنشپ پارٹنرشپ ساتوی بھاو پر ہیں ان کے لئے ایک ایوریج سمیہ ان کو منٹل پروبلمز رہ سکتی ہے میریج میں اپنے وائیپ کے ساتھ یا جو لورز ہیں ان کو آپس میں دکھات آ سکتی ہے کیلیئر میں بھی ان کو کوئی مسچیک ہو سکتے ہیں جس کی کاران ان کو کوئی باری نقصان نہ ہو جائے اس لئے سمیہ بڑا کیرفولی نکالیں اور یہ شکری چاریا کا کوئی نہ کوئی منٹر اوم شکر شکرائے نما یا اوم شکر دیوائے نما کوئی بھی منٹر چانٹ کریں تو اچھا رہے اس کے ہم ایڈز راشی سکورپیو ورشک راشی پہ آتے ہیں ورشک راشی پہ چھٹے باؤ جو پہ ہیں اس پہ ان کے لئے کافی لاب کاری ہیں فنانچل گینز ان کو ملے گا ان کو پروپرٹی سے لاب مل سکتا ہے ان کی فنانچل ان کی انویسمنٹس کے اچھے یوگ ہیں اور ساتھ ہی ان کو مانت سمانت کا بھی ٹائم ہے ان کے لئے یہ ہے کہ یا تو سندر کانٹ کا پارٹ کریں یا حرمان چیلیسہ کا پارٹ کریں بہت لاب رہے گا نائیت راشی دھنو راشی دھنو راشی پہ چھٹیے جو ہے یہ پانچوے گھر سندان باؤ پہ گوچ ہوگا ان کے لئے یہ ایبریٹ سمیں ہیں کیریئر اور دھن سے ان کو لاب تو ملے گا مگر ان کی گھر پہ فنانچل ان کو کوئی نہ کوئی ہیلتھی ایشو آسکتا ہے یا ریلیشنشپ ایشو آسکتی ہیں ان کو بہت زیادہ اپنے وانی پہ کنٹرول کرنا پڑے گا نی تو کیا ہے کہ دکھت آسکتی ہے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی دوسروں کے افیرز میں انوالو میڈل نہ کریں اور اپنا انڈیپنٹ رہیں ان کے لئے بھی اپائے اس دن کیا ہے اوم بریسپتی نما کا منتر کر سکتے ہیں اوم گروے نما کا پارٹ کر سکتے ہیں اللہ بریگا دسوی راشی پہ ہمارے ہیں مکر راشی شہنی کا ساتھی گوچہ چل رہا ہے ان کے لئے یہ جو ہے فورت بہاو پہ چلے گا سکھ بہاو پہ تو مگر ان کو بہت کیرکول رہنا پڑے گا یہ سمائے ان کے لئے اچھا نہیں ہے اب ان کو ایکسپنسلس ان کے بڑھ سکتے ہیں انسیری خرچہ بن سکتا ہے اپمانیت ہو سکتے ہیں ان کو کوئی فرینڈ سے یا کوئی ریلیٹیو سے دھوکہ مل سکتے ہیں اور ان کو جو ہے بہت زیادہ سمجھ کر رہنا پڑے گا ان کو گورنمنٹ یا لیگل ریشوز بھی آ سکتی ہیں تو دھیان رہے ان کے لئے اپائے ہے کہ شنی کا بجاب کریں اوم شم شنش رائے رما کا پارٹ کریں گے تو بہت اچھا رہے گا اس کے عطب ڈیاروے بہاو ایکوئریس پہ آ رہے ہیں کمبراشی پہ اس کا گوشہ تیسرے بہاو پر ہے جو ان کے لئے شپر بہاو کا سنکیت دکھا رہا ہے ان کے اسپیٹی ہیلتھ میں ایمپروومنٹ آ سکتی ہے کیریئر میں اور بزنس میں اچھا سکوپ بنتا ہے اور فیننشل گرینز کا بھی ہے ان کو میریٹل پلیشرز بھی ملے گی انکم کے نئے سورسز اور ایونیوز بنے گے اور ان کا بھی شنی شاڑے شنی کی ساڑے ساتھی چل رہی ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو ہے اوم شم شنش رائے نما یا اوم شنی چالیسہ کا پارٹ کریں اس کے عطب باروی راکشی پائیسز مین راشی پہ آتے ہیں جو کی دوسرے باؤ پر ان کا گوچر ہے اس میں کیا ہے کہ انسری جو انسری ایکسپنسس کو جو ہے وہ اوائیڈ کریں اور جوب اور کیریئر میں ان کو گروت اچھا بن سکتا ہے ساتھی ان کو امپروومنٹ ان ہیلتھ بھی ہوگا جس کے کارئر ان کو کافی لاب رہے گا تو ڈیئر فینڈ یہ بارہ راشیوں کا پورا میں نے آپ کو اکاؤنٹ بتایا لیکھا جو کا اب میں یہ جو گرینڈ سے سمبندیت آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گرینڈ کا سمجھ گرینڈ کا ایکچول سمجھ ہوگا 5.32pm سے لے کے 6.18pm اور اس کا موکشکال رہے گا 7.26pm اور دیکھئے گرینڈ میں اس میں ایسا ہوتا ہے 9 گھنٹے پہلے سو تک لگ جاتا ہے اس لئے سو تک 9.21pm اور 6.18pm تک یہ ختم ہو جائے گا اب آپ پوچھیں گے اس گرینڈ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے گرینڈ میں ایسا ہے کہ سو تک کے ٹائم پہ سو تک کے ٹائم میں آپ کوئی بھی شب کاری ورجت ہیں ساتھ میں کسی بھی قسم کی نکارت پر ٹاکس غصہ ہونا انسری آرگومنٹس ہیٹریٹ جیلیسی اس قسم کی بابنا رکھنا بلکل ٹھیک نہیں ہے کوئی دیکھے چندرمہ من کا کارک ہوتا ہے اور ایسے میں کیا ہے کہ آپ کو کٹھنا ہی ہو سکتی ہے ساتھ ہی اس دوران جو آپ کیا کریں جو آپ جو اس پینتالیس منٹ کے ٹائم سے پہلے آپ ایک بار سنان کریں سنان کر کے آپ اس منتر کا جاب کریں آپ کو جو جو منتر دیئے اور اس کے بعد آپ 6.18 پہ آپ پھر جو ہے ایک بار سنان کر کے پھر آپ جو ہے آپ دان کریں دان کرنے سے آپ دان میں چاول اور جوار کا دان بہت اچھا رہے گا کیونکہ یہ چندرمہ کی بہت شب رہے گا آپ اس کو دان کو کریں اور انت میں آپ جو ہے پورے جو بھی یہ جو دان کا دان دیکھ کے آپ ایک طرح کا مکت ہو جائیں گے ساتھ ہی یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چندرمہ چندرگرہن کا اس کا اثر کم سے کم ایک مہینی تک رہتا ہے تو اس لئے خاص کر یہ دھیان رکھنے کی بات ہے کہ آپ ان دنوں میں کوئی نہ کوئی ایسے کوئی بھی سٹپ آپ اٹھائیں تو جل بازی میں نہ کریں آپ اس کو سوچ سمجھ کر کریں جس سے کیا ہے کہ کوئی آپ کو کٹھنائی نہ ہو اور جو لوگ ہیلس کی ایسیور سے دہرہ ہیں وہ دھیان رکھیں انسری جو ہے کوئی باد بی باد کوئی لیگل کیس اس قسم کی چیزوں میں نہ پڑیں تو میری ڈیئر فرنڈس میرے کو امید ہے آپ کو اس چندرگرہن کے بارے میں میری طرف سے ایک چھوٹی سی پیش کرتی ویڈیو تھوڑا لبا ہے میں چاہوں گا آپ لائک شیئر سبسکرائب کریں اور میں آپ کو پراتنا ہے میری کہ آپ جو اپائی بتائیں کریں اور بھگوان شیو اور انیے دیوی دیتوں آپ پر کرپا بنایا رکھیں تکری مجال جو المتقل تکریم کچھ کچھ موسیقی